دوستو آج کل غلط لائف اسٹائل کی وجہ سے لوگوں کو کئی ساری ہیلتھ پرابلم آ رہی ہیں اور ان صحت سے دیوری سمسیاؤں میں ہارٹ اٹیک، سٹوک، ہارٹ فیلور یہ بھی شامل ہے آپ کو بتا دیں کہ ہارٹ سمبندی سمسیاؤں میں کولیسٹرال بڑھ جانا ایک بہت بڑا کارن ہے ہمارے شریر میں دو طرح کے کولیسٹرال پائے جاتے ہیں ایک گوڈ کولیسٹرال اور دوسرا بیٹ کولیسٹرال گوڈ کولیسٹرال صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے جس کو sdl بھی کہتے ہیں اور بیٹ کولیسٹرال جس کو ldl کہتے ہیں یعنی low density lipoprotein یہ ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دائق ہوتا ہے اگر آپ کے شریر میں ldl بڑھ جاتا ہے تو شریر میں کئی ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ہارٹ اٹیک، سٹوک اور ہارٹ پیلور جیسی سمسیائیں بھی آ سکتی ہیں آج جانیں گے کچھ ایسے لچھنوں کو جس کو دیکھنے سے آپ اس بات کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ شریر میں کولیسٹرال بڑھا ہے یا نہیں بڑھا ہے اور اگر آپ کو اسے لچھن نظر آتے ہیں تو آپ اس کو نظرانداز بالکل بھی نہ کریں کیونکہ اس کو نظرانداز کرنے سے آگے چل کر آپ کئی ساری صحت سے زوری سمسیائوں کا شکار ہو سکتے ہیں اس میں پہلا ہے دوستو شریر کے کسی حصے میں آئٹن محسوس ہونا اس کو نظرانداز نہ کریں جب آپ کے شریر میں کولیسٹرال بڑھ جاتا ہے تو آپ کے پیر کولے جانگ اور پنجوں میں آئٹن کی سمسیہ ہو سکتی ہے یہ بیٹ کولیسٹرال یعنی الڈیل بڑھا ہونے کا لچھن ہو سکتا ہے دوسرا لچھن ہے پسینہ آنا دوستو کئی سارے معاملوں میں پسینہ آنا صحت کے لیے اچھا مانا جاتا ہے لیکن اگر آپ کو نارمل تاپان پر بینہ کسی ایکٹیویٹے کے بھی پسینہ آتا رہتا ہے تو یہ بیٹ کولیسٹرال بڑھا ہونے کا سنکیت بھی ہو سکتا ہے ایسے میں اگر آپ کو بہت پسینہ آتا ہے تو آپ اس کو نظرانداز بلکل بھی نہ کریں اور اپنے کولیسٹرال لیویل کی جانچ کرائیں تیسرا لچھنہ ہے کہ آپ کو کھانا کھانے کے بعد اپکائی محسوس ہوتی کئی بار یہ سمسیہ حازمے سے جڑی بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ آپ کو بار بار لگاتار ہو رہی ہے تو یہ بھی آپ کے شریع میں خراب کولیسٹرال بڑھنے کا سنکیت ہو سکتا ہے اس لئے ان سمسیہوں کو بلکل بھی نظرانداز نہ کریں اور اپنے ڈاکٹر کو ان سمسیہوں کے بارے میں ضرور بتائیں جو سنگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو اس کو لائک کریں اس کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل صحت خزانہ کو سبکرائب کریں ہم ایسی ہی جانکاری لے کر آتے رہتے ہیں ہمارے چینل صحت خزانہ کو سبکرائب کریں